برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچو آج ہم پڑھیں گے ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن جیسے سورہ احضاب میں آتا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنین کی مائے ہیں ام المومنین کا مطلب ہوتا ہے ام عربی میں ماں کو کہتے ہیں مومنین مومنوں کی مائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں تو حرات کو ہم محاط المومنین کہتے ہیں دنیا میں جس قدر بلند مرتبت اور مشہور خواتین ہو گزری ہیں ان میں حضرت خدیجہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے آپ ہمارے پیارے آقا اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی آپ ایک لاکھ شروع سے ہی نہائیت پاکیزہ اور بہترین تھے جس کی وجہ سے انہیں طاہرہ کا لقب دیا گیا طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک پاکیزہ جس کے معنی نہائیت پاک اور مقدس کے ہیں اور آپ اسی نام سے مشہور ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک رئیس خویلت بن اسد کی صحبزادی تھی رئیس کہتے ہیں امیر بندے کو جو اپنے قبیلے کے نہائیت موزز شخص اور بہت بڑے تاجر تھے موزز عزت والے والد کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کا کاروبار سنبھالا آپ ملکت الارد یعنی عرب کی ملکہ کے نام سے بھی مشہور ہوئیں پورے عرب میں ان سے زیادہ مالدار اور کوئی نہ تھا آپ تجارت کرتی تھی وہ اپنا مال تجارت دے کر لوگوں کو مصر شام یمن اور فارس بھیجا کرتی تھی یعنی مال تجارت لے کر لوگوں کو بھیجا کرتی تھی اس وقت سب سے مشہور علاقے مصر شام یمن اور فارس تھے جو کچھ منافع ہوتا اس میں سے کچھ رقم ان لوگوں کو دے دیتی جو آپ کا مال لے کر جاتے انہیں دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذہانت امانت اور معاملہ فہمی کی وجہ سے پورا مکہ میں مشہور ہوئے یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو لکھ کر بھیجا کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے جائیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال شام میں فروخت کرنے کے لیے لے گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک غلام محصرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا آپ کی امانداری کی وجہ سے سارا مال جلدی بھی گیا اور اس سے بہت زیادہ منافع بھی حاصل ہوا تو پیارے بچوں ہمیں امانداری میں ہی برکت ہوتی ہے واپس آ کر آپ نے کوڑی کوڑی کا حساب دیا یعنی ایک ایک پائی کا حساب حضرت خدیجہ کو دیا جس امدگی اور خوش سلیکگی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خریداروں سے پیش آئے اس کا تمام احوال غلام نے آ کر حضرت خدیجہ کو سنایا امدہ طریقے سے اور خوش اخلاقی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی دیانت داری سچائی اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے حضرت خدیجہ سے نکاح کر لیا شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا روپیہ پیسہ اور مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی غارِ حرہ میں پہلی بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ گھر پہنچے پر قدر فکر مند تھے اور آپ کا جس میں مبارک بھی کام پر رہا تھا آپ لیٹ گئے اور فرمایا مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو جب آپ کی طبیعت ذرا سملی تو پورا واقعہ بیان کیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام پر رہے تھے اور آپ نے کہا مجھے کمبل اڑھا دو حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ قریب نواز اور یتیم پرور ہیں صداقت اور امانت آپ کا شعار ہے آپ فقیروں اور مسکینوں کی مدد فرماتے ہیں اور بیمان نواز ہیں اور حق و انصاف سے کام لیتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑے گا روح زمین پر سب سے پہلے جو ہستی آپ پر امان لائیں وہ حضرت خدیجہ ہیں تھی وہ نہ صرف امان لائیں بلکہ جب تک زندہ رہیں نہیائیت خلوص اور محبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خدمت کرتی رہیں یہی وجہ تھی کہ آپ کو ان سے بے حد محبت تھی جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں ایک آثبت ملتا ہے کہ اللہ نے جو نبی کی ازواج ہیں ان کو ہمارے لئے نمونہ بنایا ہے تو ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ ہم نے مقدس شور کی ہر خوشی اور غم میں شریک رہنے والی زوجہ کی حیثیت سے ہر مسلم خاتون کے لئے قابل دید نمونہ ہے نمونہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی شخصیت جس کے اوپر عمل کیا جائے تو پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں